گندم خریداری نہ ہونے سے تن کسانوں کا سڑکوں پر آنے کا اعلان چیئرمن پاکستان کسان اتحاد خالد خوکر کی پریس کانفرنس کہا کہ ہمارے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی آپشن نہیں احتجاج کا سلسلہ پورے ملک میں پھیلائیں گے جب تک گندم نہیں خریدی جائے گی احتجاج جاری رہے گا صرف کرپشن کی خاطر چھے کروڑ کاشکاروں کا معاشی قتل کیا گیا بوٹی کھانے کے لیے اونٹ کو زباہ کیا گیا گندم کی درامت سے ایک ارب ڈالر کا ذرہ مبادلہ باہر گیا مزیر اعلیٰ مریم نواز نے شادرہ میٹرو بس ٹیشن کے ریموٹلنگ پروچیکٹ کا افتتاح کر دیا مزیر اعلیٰ نے میٹرو بس میں سفر بھی کیا شادرہ میٹرو بس ٹیشن پر دستیاب سہلوتوں کا جائزہ لیا کہا کہ محولیاتی آلودکی سے نمٹنے کے لیے جدید ترین پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم نا گزیر ہے لاہور میں جلد الیکٹرک بسے لارے ہیں میٹرو بس سرویس سمیت پبلک ٹرانسپورٹ میں مزید بہتری لانے کی ادائیت جنرل ہسپتال میں نایہ شعبہ نیوٹریشن ڈپارٹمنٹ کان مختلف شعبوں کے بارہ ڈاکٹرز مریضوں اور شہریوں کے لیے متوازن خوراک کا چارٹ تیار کریں گے کم وزن والے بچوں کے والدین کو بھی ہدایت دی جائیں گی بیمار افراد کو غزا کے لیے جاری کردہ چارٹ سہست دعویہ میں معاون ثابت ہوگا پاسپورٹ کے خواہش مند افراد کے لیے اچھی خبر لاہور اور کراچی میں ایک پاسپورٹ آفیس 24 گھنٹے کھلا رہے گا وزید داخلہ محسن اکوی نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا ہے کہ شہریوں کے لیے پاسپورٹ تک رسائی آسان ہو جائے گی عوی فاقی وزیر اطلاعات اتاولہ تارڈ کی اپنے دفتر این ایک ستائیس میں کھلے کچاری کارکنوں کے مسائل سنے اور موقع پل حل کرنے کے حکمات دیئے اتاولہ تارڈ کا کہنا تھا کہ میرا حل کا میرا گھر ہے کارکنان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کروا رہا ہوں